پاپا جی یہ دیکھے محمد نے آپ کی یعنق توڑ دیا ہے اوہو زینب کیا کروں میں اس لڑکے کا بیگم یہ دیکھئے آپ کے صاحب زادی نے کیا حال کیا میری یعنق کا اب میں کیا کر سکتی ہوں جب بھی اس کو ڈانٹتی ہوں جڑکتی ہوں تو آپ منع کر دیتے ہیں کہ نہ بیگم اس کا نام محمد ہے اس نام کا کچھ لحاظ رکھا کرو ہاں ماما جی جس بچے کا نام محمد ہو نا تو اس بچے کو مارنے سے گالی دینے سے علماء منع فرماتے ہیں ہاں بیگم قیامت کے دن بھی اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اس نام سے مخبت اور نسبت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے دعا تم تو کسی وقت بھی نا کنگی شیشے کی جان ہن چھوڑتی میں تو کہتی ہوں اس میں داگا پرو کے نا اپنے گلے میں لٹکا لو کیوں ماما جی میں ٹھیک ہے لیوں نا پتہ نہیں بیٹا اپنی بہن سے پوچھ لو آپ پی آپ میری خوبصورتی سے جلتی ہو نا ہاں دعا بہت زیادہ تم تو جتنے چھوٹی ہو نا اتنے ہی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو اچھا چلو اب بس بھی کر دو کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا تو ذرا چھک بھی کر جایا کرو سوری ماما جی چلو اب دعا ہم بھی نماز پڑھ لیں اچھا پی جی دوپہر کا ٹائم تھا اوپر پنکھا چل رہا تھا نیچے دعا اور محمد سوئے ہوئے تھے ہم نے کہیں جانا تھا زینب کو بتا کے ہم چلے گئے زینب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو لائٹ بھی چلی گئی لائٹ گئی تو بچے اٹھ گئے اٹھتے ہی زینب سے پوچھا ماما پاپا کدھر ہیں زینب نے بتایا وہ بزار گئے ہیں بچوں کو بھوک لگی تھی زینب نے کہا چلو کھانا بناتے ہیں زینب نے آٹا گوندا روٹیاں پکائیں دعا نے پیاز کٹا چٹنی کوٹی محمد آلے سے دیسی انڈے لے آیا زینب نے آملیٹ بنایا دعا اور محمد نے دسترخان لگایا اور کھانا کھانے بیٹھ کے زینب ایک نوالہ دعا کو کھلاتی ایک نوالہ محمد کو اور ایک نوالہ خود کھاتی اور یہ سارا منظر ان کی دادی دیکھ رہی تھی میں گھر میں آیا تو امہ جان کہنے لگیں بیٹا تم سچ کہتے تھے سکول میں بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے اور گار میں بچوں کی تربیت